ہلو ایرون اور اسلام علیکم بیسی شیفہ یاسمین ویلکم بیک ٹو میر چینل دیکھتے رہو اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے آج تذہیہ لے کر میں آپ کے سامنے بلکل آگئی ہوں پاکستان کرکٹ ٹیم نے جو پرفارمنس دی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کس طرح سے کھیل رہی ہے اور کس طرح سے یہ کھیلی ہے اور کس طرح سے یہ جو ہے بترین شکست کا اس کو سامنا کرنا پڑا ہے انگلنڈ کے ہاتھوں اس سے پہلے کہ ہم اسٹری دیکھ لیں تو امریکہ کی بلکل نئی بنیوی ٹیم ان کے ہاتھوں ہار گئے بنگلہ دیش نے ان کو ہوم گراؤنڈ پہ آکے ہرا دیا اور اب انگلنڈ کے ہاتھوں ان کی بترین شکست ہو گئی جس طرح سے انہوں نے انہیں کو کھیلنا شروع کیا تو شروع میں تو لگا کہ شاید بڑا بہترین سکور انہوں نے کر لیا ہے لیکن اس کے بعد جب انگلنڈ کی باری آئی اور انگلنڈ نے ان کو وہ پیٹا اور وہ انہوں نے چوکے چھکے لگائے جو کہ آؤٹ آو دی ورلٹ ہے سارے ریکارڈ انگلنڈ نے توڑ ڈالے ان کی ریکارڈ پہ بھی ایک نظر ڈالیں گے کہ کون کون سے ریکارڈ جو ہیں انہوں نے توڑے لیکن پاکستان ٹیسٹ کرکٹ کی ون فورٹی سیون سالہ تاریخ میں پہلی ٹیم بن چکی ہے جو کہ پانچ سو پچاس کا ٹوٹل کرنے کے باوجود اننگ ہار گئی ہے اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کیونکہ دوسری ٹیم بہت اچھی تھی اس نے بہت اچھا پلے کیا اور اس نے آپ کو موقع ہی نہیں دیا کہ آپ سانس لے سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ جیسی ٹیم ہارتی ہے ایک نئی سیلیکشن کمیٹی بن کے سامنے آ جاتی ہے اور پی سی بھی کہتی ہے کہ ہم ایک نئی سیلیکشن کمیٹی بنا رہے ہیں جو کہ آئندہ آنے والے دورے کے لیے ٹیم جو ہے وہ سیلیکٹ کرے گی اب آپ لوگوں نے ایک اور سیلیکشن کمیٹی بنا دی ہے اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ پچھلے دو سال میں آٹھیں سیلیکشن کمیٹی ہے یعنی کہ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ سیلیکشن کمیٹی چینج کرنے سے ٹیم پر کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ٹیم تو اسی طریقے سے برا پرفارم کر رہی ہے جس طرح سے وہ کرتی چلی آ رہی ہے اور اس میں ہمیں کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آتا پہلی بال پر آؤٹ ہو جانا پانچ رنز بنا کے آؤٹ ہو جانا دس رنز بنا کے آؤٹ ہو جانا یعنی کہ ان کا فٹنس کا کوئی لیول ہی نہیں ہے اور کھیلنے کا دل بھی نہیں ہے ساتھ میں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب انگلنڈ کی ٹیم کھیل رہی تھی تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا سٹیمنا اس کا رن ریٹ نائن پوائنٹ زیرو سکس اس کا رن ریٹ دیکھیں آپ اور ہماری ٹیم جب کھیل رہی تھی تو اس کا رن ریٹ جا رہا تھا تھری پوائنٹ سمتنگ اس کا مطلب یہ کہ انگلنڈ کی ٹیم بہت مضبوط تھی اور وہ بہت زیادہ فٹنس کے لیول پہ ہائی لیول پہ تھی کہ اس نے اپنی فٹنس کو منٹین رکھا تھکے نہیں ہمارے جو ٹیم کے جتنے بھی ٹیم میمبرز تھے جو کھیل رہے تھے کھیلاری وہ تھکن سے چور تھے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی پی سی بی کو کہ کپتان بدلنے سے سیلیکشن کمیٹی بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو ٹیم کے فٹنس پر کانسنٹریٹ کرنا ہے جب تک ٹیم فٹ نہیں ہوگی وہ پرفارم نہیں کرے گی اسی طرح سے کھیل ہارتے چلے جائیں گے اور کرکٹ کا ہشر آنے والے دنوں میں ہمیں ہاکی جیسا ہی نظر آتا ہے آپ میرٹ کو علاو نہیں کر رہے ہیں کیوں لیتے ہیں یہ کرکٹرز اتنے بڑے بڑے پیسے ہارنے کے کس چیز کا ان کو پے کیا جا رہا ہے اور کیوں پے کیا جا رہا ہے اگر یہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں صحیح تو پھر ان کو چینج کر دینا چاہیے اور نئے لوگوں کو انڈک کرنا چاہیے لیکن یہ کام ہے ہمارا نہیں یہ کام ہے پی سی بی کا ہمارا کام یہ ہے کہ ہم صرف ان چیزوں کی طرف نشاندہ ہی کریں شان مسود کے حوالے سے یہ نیوز آئی ہے کہ شان مسود کو جو ہے وہ کیپٹنسی سے ہٹایا جائے ریڈ بول کی کیپٹنسی سے کیونکہ شان مسود افتدائی چھے ٹیسٹ میچز ہارنے والے پہلے پاکستانی کپٹان بن گئے ہیں انگلن کے بعد ملتان ٹیسٹ میں تاریخی شکست کے بعد شان مسود کا بہت طور ٹیسٹ کپٹان مستقبل قطرے سے دو چار ہو چکا ہے کیونکہ ان کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہٹانا ہی مناسب ہوگا لیکن یہاں پر ایک سوال جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ صرف کیپٹن کا کام تھا کھیلنا باقی لوگوں نے بھی تو اچھا پرفارم نہیں کیا ہے وہ بھی تو صحیح طریقے سے نہیں کھیل پا رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں لیکن بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ کیپٹن چینج کرنے سے کیا آپ کو جو ریزلٹس ہیں وہ مل جائیں گے آپ کے باقی جو ٹیم میمبرز ہیں وہ تو کھیلنا ہی نہیں چاہ رہے کوئی زیرو پہ آؤٹ ہو رہا ہے کوئی ون پہ آؤٹ ہو رہا ہے تو کوئی ٹو پہ آؤٹ ہو رہا ہے کوئی پانچ رنز بنا کے آؤٹ ہو رہا ہے تو یہ تو پورا کا پورا جو ایک کہنے چاہیے ذمہ داری ہے وہ سیلیکشن کمیٹی کی ہے وہ کیا دیکھ کر سیلیکٹ کر رہے ہیں یہ جتنے بھی کھلا رہی ہیں ان کو کیا دیکھ کر سیلیکٹ کیا گیا ہے اتنے بڑے بڑے اماؤنٹ جب یہ لے رہے ہیں تو they have to play اگر وہ play نہیں کر رہے ہیں وہ کھیلنا نہیں چاہ رہے ہیں تو ان کو ہٹا دیجئے یہ کام سیلیکشن کمیٹی کا ہے کہ وہ سیلیکشن پر کریں سیلیکشن کرنے کے بعد جب یہ میدان میں اترتے ہیں اس کے بعد ان کا کھیل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے وہ انسٹرکشن کو فالو کرتے ہیں وہ سٹرائٹیجیز کو فالو کرتے ہیں سٹرائٹیجیز بنانا یہ تمام چیزیں بنانا سامنے والے پریئر کو سمجھنا کہ وہ کیسے کھیل رہا ہے یہ تمام کام جو ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے جس کا ہماری کرکٹ ٹیم میں بہت زیادہ فقدان نظر آ رہا ہے اب میں بات کر رہی ہوں ملتان ٹیسٹ کے حوالے سے انگلن نے پاکستان کو اننگ اور فورٹی سیون رن سے شکست دے دی جو کہ ایک بدترین شکست ہے اور یہ پاکستان پرکٹ ٹیم کے لیے بلیک ڈے ہے اچھا جی اب میں بات کروں گی ٹاوس کے حوالے سے اور جب ٹاوس کیا گیا تو کپتان شان مسود کا کہنا تھا کہ بڑے اسکور کی کوشش کریں گے اور اندازہ ہے کہ بڑی دیر سے جیت نہیں سکے ہیں ہم تین فاسبول اور دو سپینرز کے ساتھ کھیلیں گے انگلیش اوری پوپ نے کہا تھا کہ پچھ میں نمی موجود ہیں لہٰذا جلد وکٹین لینے کی کوشش کریں گے ٹاوس جیتے تو ہم بھی پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کرتے ملتان میں اب تک دونوں ٹیمیں ایک دوسری کے خلاف ایک ایک ٹیسٹ جیت چکی ہیں انگلنڈ سے خبل بنگردیش نے پاکستان کو اس کی ہی سرزمین پر دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں وائٹ واش کر دیا تھا پہلے روز کے کھیل سے میں بات شروع کروں گی اور تھوڑا تھوڑا میں آپ کو اس کے حوالے سے بتاتی جاؤں گی کہ ریزلٹس ہمارے پاس کیا رہے پہلے روز کے کھیل کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے روز پاکستان نے انگلنڈ کے خلاف پہلے دن کے ختم پر ایٹی سکس اوورز میں چار وکٹوں کے نقصان پر 328 رنز بنائے تھے سائم ایوب کے جلد آؤٹ ہونے کے بعد کپتان شان مسعود اور اپنر عبداللہ شفیق نے دوسری وکٹ کی شراکت میں 253 رنز بنائے یہاں عبداللہ شفیق 102 رنز بنا کر آؤٹ ہو گیا انہوں نے ٹیسٹ میں اپنی پانچویں سنچری بنائی عبداللہ شفیق کے آؤٹ ہونے کے بعد کپتان شان مسعود بھی زیادہ دیر وکٹ پر نہ ٹھہر سکے اور 151 رنز بنا کر وکٹ گما بیٹھے انہوں نے چار سال بعد کریئر کی یارویں سنچری سکور کی جس میں دس چوکے اور دو چھکے شامل تھے پاکستان کو چوتہ نقصان بابا راتن کی صورت میں اٹھانا پڑا جو تیس رنز بنا کر ال بی ربلو ہو گئے پہلے دن کی اختتام پر سعود شکیل 35 اور نصیم شاہ بغیر کوئی رن بنائے کریس پر موجود رہے تھے اب دوسرے دن کا جو کھیل تھا اس پہ ہم ایک نظر ڈالتے ہیں انگلینڈ نے دوسرے دن کے اختتام پر ایک وکٹ کے نقصان پر 96 رنز بنائے تھے انگلینڈ کو پہلی ایننگ میں پاکستان کا خسارہ ختم کرنے کے لیے مزید 460 رنز ذرکار تھے انگلینڈ کے آلی پاپ صفر پر نصیم شاہ کا شکار بنے زیک کارلے 64 اور جو روت 32 رنز بنا کر کریس پر موجود تھے ملتان ٹیس کی پہلی ایننگ میں پاکستانی ٹیم انگلینڈ کے خلاف 556 رنز بنا کر آٹ ہو گئی تھی آل راؤنڈر آغاز سلمان 104 رنز بنا کر ناک آٹ رہے جبکہ دوسرے دن گرنے والی پہلی وکٹ نصیم شاہ کی تھی جو 33 رنز بنا کر پاویلین لوٹے بعد ازم محمد رزوان صفر آمیر جمال ساکھ شاہین شافریدی 26 عبرار احمد تین اور سعود شکیل 82 رنز بنا کر شویب بشیر کا شکار بنے تیسرے روز کے 96 رنز سے ایننگ کا آغاز کیا تو میں 17 رنز کے اضافے پر زیک کارلی 78 کے انفرادی سکور پر وکٹ گھما بیٹھے جو روڈ اور بینڈ ڈاکٹ نے 136 رنز کی جہارانہ پارٹنرشپ خائم کی تاہم ڈاکٹ 84 کی انفرادی سکور پر آٹ ہوئے کھیل کے اختتام تک جو روڈ 176 اور ہری بروک 141 رنز کے ساتھ پریس پر موجود تھے دونوں نے چوتھی وکٹ کی شراکت میں 243 رنز جوڑے جبکہ پہلی ایننگ میں پاکستان کا خسارہ ختم کرنے کے لئے انگلینڈ کو 64 رنز ذرکار تھے پاکستان کے جانب سے شاہن شاہ فریدی اور آمیر جمال نے ایک ایک وکٹ حاصل کی چوتھے روز انگلینڈ نے 492 رنز اور تین وکٹوں کے نقصان پر ایننگز کا آغاز کیا کھیل کے دوسرے سیشن میں پاکستان کو جو روڈ کی وکٹ ملی جن کا کیش بابر آزم نے 186 کی انفرادی سکور پر ڈرپ کیا تھا دونوں انگلیش بیٹرز نے پاکستان کی خلاف چوتھی وکٹ کی شراکت میں 454 رنز کی ریکارڈ پارٹنرشپ خائم کی جو روڈ 262 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ان کی ایننگ میں 14 چوکے شامل تھے ہری بروک 317 رنز کی ایننگ کھیلی انہوں نے جن میں انہوں نے 29 چوکے اور تین چھکے لگائے جیمی اسمک 31 جبکہ گس ایکٹیکسن دو رنز بنا کر آؤٹ ہوئے کریس ووک 6 رنز بنا کر کریس پر موجود رہے انگلیش نے اپنی پہلی اننگ پاکستان کے خلاف سات وکٹوں کے نقصان پر 823 رنز بنا کر ڈکلیر کرتے ہوئے گرین شرٹ پر 267 رنز کی برطری حاصل کی کھیل کے چوتے روز پاکستان کی جانب سے سائم ایوب نے دو آغاز سلمان نسیم شاہ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی اس کے علاوہ دوسری ایننگ میں پاکستان نے بیٹنگ کا آغاز کیا تو عبداللہ شفیق کی صورت میں پاکستان کو صفر پر پہلا دھچکہ لگا بازازہ کپتان شان مسود گیارہ بابا رازم پانچ سائم ایوب پچیس محمد رزوان دس اور سوش شکیل 29 رنز بنا کر پویلین لوٹے چوتے دن کے کھیل کے اختتام پر پاکستان نے چھے وکٹوں کے نقصان پر 152 رنز بنا لیے ہیں اور انگلینڈ کی برطری ختم کرنے کیلئے مزید 115 رنز ذرکار ہیں چوتے روز کے کھیل پر کریس پر سلمان آغا اور آمر جمال 41 اور 27 رنز بلا ترتیب بنا کر موجود ہیں انگلینڈ پانچوے روز کا کھیل یعنی آخرے دن کا کھیل اس کا حال ہے والو میں آپ کو بتا دوں کہ ملتان ٹیس کے آخری روز پاکستان نے دوسری ایننگ کا آغاز چھے وکٹوں کے نقصان پر 152 رنز سے کیا آغا سلمان اور آل راونڈر آمر جمال کی مزمت جاری رہی دونوں نے ساتھویں وکٹ کی شراقت میں 109 رنز کی پارٹنرشپ خائم کی آغا سلمان 63 کے انفرادی سکور پر وکٹ گما بیٹھے بعد ازہ شاہین شاہ فریدی آٹ نسیم شاہ چھے رنز بنا کر آؤٹ ہوئے آمر جمال 55 رنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے انگلنڈ کی جانب سے جیک لیچ نے تین کھلاڑیوں کو پاویلین کے راہ دکھائی تو یہ تھی صورتحال پہلے ٹیسٹ میچ کی جو کہ انگلنڈ اور پاکستان کے درمیان کھیلا گیا اور میں نے اس کی پوری تفصیل آپ تک پہنچائی اور آپ کو بتایا کہ شروع دن سے لے کے ابھی تک جو ٹوس ہوا تھا اس کے بعد سے کھیل کے اقتتام تک جو ہے وہ صورتحال کیا تھی اب اس صورتحال پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ٹیم کتنا برا پرفارم کیا انہوں نے یہ کوئی سکور نہیں ہوتے پانچ چھے چار یہ گلی محلوں کی کرکٹ نہیں چل رہی ہے کہ چلو ہارگے ہارگے کل ہم دوبارہ سے کھیلیں گے اور ہم جو ہیں وہ جیت جائیں گے ایسا نہیں ہے ہر کھیل ہم سمجھتے ہیں پہلا اور آخری ہوتا ہے اور اپنی پوری جان لگانی چاہیے اپنی پوری محنت کرنی چاہیے جو کہ ہمیں پاکستانی کرکٹ ٹیم میں نظر نہیں آئی تاریخ میں پہلی بار کسی ٹیم نے پاکستان کے خلاف آٹھ سو رنگ مکمل کر لیا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنا بڑا سکور وہ کر ڈالا انہوں نے اور اگر میں تھوڑا سا ریکارڈ پر نظر ڈالوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ انگلنڈ نے بیس سال قبل بنایا گیا بھارت کا سکس ہنڈرڈین سیونٹی فائیو رنز کا ریکارڈ توڑ دیا جس میں بھارت نے دوہزار چار میں ملتان ٹیس میں پانچ وکٹوں پر سکس ہنڈرڈین سیونٹی فائیو رنز بنائے تھے اور باز صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں صرف چوتھی مرتبہ اننگ میں آٹھ سو سے زائد رنز بنائے گئے ہیں اور اننگ میں آٹھ سو سے زائد رنز بنانے کا اس سے قبل آخری کارنامہ سری لنکا کا تھا سری لنکا نے نائنٹین نائنٹی سیون میں انڈیا کے خلاف 9 52 رنز بنائے تھے انگلینڈ نے نائنٹین تھرٹی ایٹ میں آسٹریلیا کے خلاف 903 اور نائنٹین تھرٹی میں ویسٹنڈیز کے خلاف 849 رنز بنائے تھے تاریخ میں آٹھ سو سے زائد کی یہ چار ٹوٹل جو ہیں ان میں سے تین انگلینڈ کے پاس ہیں اس سے قبل نائنٹین ففٹی ایٹ میں ویسٹنڈیز میں پاکستان کے خلاف تین وقتوں کے نقصان پر 790 سکور بنایا تھا تو یہ تھی پوری ڈیٹیل جو کہ میں نے آپ تک پہنچا دی کہ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو افسوس بھی ہو رہا ہوگا ہماری ٹیم کی کار کردگی پر بارحل اس پر جتنا افسوس کیا جائے کامے لیکن ابھی بھی وقت ہے میرے خیال سے پی سی بی کو چاہیے کہ وہ اب ایکشن لے لیں کیونکہ جب سرجری کی انہوں نے پہلے کبھی بات کی تھی نہ اس وقت سرجری ہوئی نہ اب سرجری ہوئی اگر چینج ہو رہا ہے تو صرف کیپٹن ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے تو آپ کی سیلیکشن کمیٹی چینج ہو رہی ہے لیکن یہ سیلیکشن کمیٹی جو ہے یہ خاطر کا نتائج نہیں دے رہی ہے میرے خیال سے سیلیکشن کمیٹی میں اتھنٹک لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ کے جن کو آپ سیلیکٹ کر رہے ہیں ان کی فٹنس کو بھی دیکھ سکیں ان کی جو کہنا چاہیے کہ کھیل کے میار کو بھی دیکھ سکیں پریویس ان کی پرفائرمنس بھی دیکھ سکیں اور اس کے بعد ان کو سیلیکٹ کیا جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرکٹ پاکستان میں یا پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ سروائیف کر سکے تو ان چلپ چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور یہاں پر میں اپنا یہ تجزیہ قتم کر رہی ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کہ اس کو ہمیں ایک بلیک ڈے کی طرح ہی لیں گے کیونکہ یہ کوئی ایک اچھی انڈیکیشن نہیں ہے جو کہ ہمیں نظر آئی ہے اپنے ہی ہوم گراؤنڈ پہ اتنا برا کھیلنا اور اس بری طریقے سے ہارنا جبکہ پچھ میں جو نمی تھی اور فلیٹ پچھ تھی فلیٹ پچھ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جی بیٹر کے لیے کھیلنے کے لیے بہت چانسز تھے بولر کے لیے اس میں کچھ نہیں تھا لیکن بیٹنگ کے لیے تو بہت کچھ تھا لیکن ہماری ٹیم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکی اور انگلینڈ کی ٹیم نے ہنڈرڈ کیا ٹو ہنڈرڈ کیا ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ سے تھاؤزن پرسن جو ہے وہ اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور اتنے سارے ریکوارڈ توڑ دیئے اور کامیابی اپنے نام کر لی بارال اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے ہم بھی انتظار کرتے ہیں یہاں پر میں اپنا تجزیہ قطم کر رہی ہوں آپ پہ چھوڑ رہی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے شامل کر سکتے ہیں شکفہ یاسمین کو دیجئے اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ اور ہاں اگر آپ میرے چینل پر نہیں تو میرے چینل پر سبسکرائب ضرور کیجئے لائک کیجئے اور کامنٹ کیجئے اپنا بات خیال رکھیں اور خدا حافظ